اسلام علیکم ناظرین اور بالاخر کربلا کے بیدان میں اس شخص کا کردار کیا تھا اس کی موت کتنے دردناک طریقے سے ہوئی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتاؤں گا ناظرین یہ آدمی جو ہے اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس قبیلے سے حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ کا تعلق تھا یہ شخص اپنے آپ کو ایک بہت بڑا دلیر سپا سالار سمجھتا تھا اور بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ جب کربلا کا میدان بپا تھا تو یہ شخص خیموں کے پاس آیا خیمہ حضرت امام حسین کے پاس ہی آیا اور وہاں جا کر تو صدا دی اے بھتیجے اب یہاں پر وہ حضرت عباس سے مخاطب ہے اے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نکل آؤ لشکر حسین سے میں ابن زیاد سے کہہ کر تمہاری جان بخشی کروا دوں گا تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت حضرت عباس بڑے جلال میں باہر خیمے سے باہر آیا انہوں نے لانتان کی اس شخص پر اور اس کو واپس بھیجا اور کہا کہ میں حسین ہی ہوں مجھ میں اگر ایسی سو زندگیاں بھی ملیں گی تو میں امام حسین اور امام حسین کے مقصد پر قربان کر دوں گا میں تجھ جیسے کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا ناظرین ہوا یہ کہ عمر بن سعید جس کو کمانڈ دی گئی تھی اس فوج کی جو کربلا میں موجود تھی ابن زیاد کی طرف سے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مقام پہ وہ چاہتا تھا کہ چند نہ ہو اور کسی طرح سے افام و تفہیم سے گفتگو سے معاملات حل ہو جائیں مگر یہ شمر لائن تھا جس نے اس وقت کے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو تشدد پر بھڑکایا اور یہ بقاعدہ حکم نامہ ابن زیاد سے لکھوایا کہ کچھ بھی ہو جائے امام حسین سے سلحو نہیں کرنی ہے ان کو ہر حال میں کربلا کے میدان میں شہید کرنا ہے لہٰذا یہ اتنا متشدد انسان تھا اس کی نشانی یہ تھی ناظرین کہ اس کے چہرے پر برس کا نشان جس کو پھل بہری کہتے ہیں وہ تھا اور اسی حوالے سے بعض محرخین بعض محدثین بھی یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اولاد کو ایک کالا سفید کتہ قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم جہوں پر بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ایک غزوہ خندق میں عمر ابن عبدیوت کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سے سخت الفاظ نکلے تھے آپ کی زبان مبارک سے سخت الفاظ نکلے تھے اور یہ مقام تھا کہ جب اس شخص کے لیے شمر لائن کے لیے میرے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہان مبارک سے یہ سخت الفاظ نکلے تھے لہذا کالا اور سفید کتہ کہہ کے اس کو مخاطب کیا گیا جو اس نے کام کیا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا اب ناظرین یہ آدمی جو ہے وہ چاہتا یہ تھا کہ امام حسین کو سب کے سامنے شہید کرے تاکہ وہ بعد میں یزید سے انام و اکرام حاصل کر سکے ابن زیاد اس کی سپارش کرے اور بعد میں اس کو عودہ مل سکے لہذا اس نے کیا کیا اس نے جب دیکھا کہ امام حسین تنہا رہ گئے ہیں تو اس نے اپنی پوری لشکر ایک پوری فوج کے ساتھ امام حسین پر حملہ کیا تیروں کی بارش کی امام حسین کا جسم زخموں سے چور تھا امام حسین ایک ایسی جہاں پر موجود تھے جہاں پر خیمیں قریب تھے اور خیموں سے ان کے خاندان والے سب پوری جنگ دیکھ رہے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ و ایک تیلے پر آنکھڑی ہوئی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے بھائیہ اکیلے ہیں امام حسین کی دیگر خاندان والے ان کی زوجہ ان کی بیٹی بی بی سکینہ وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا اب اکیلے رہ گئے ہیں اس نے موقع جانا یہ شخص آگے بڑھا اس نے امام حسین پر تیروں کے وار کیے تلواروں کے وار کیے اور جب زخموں سے چور امام علی مقام زمین پر قربلا کی ریت پر گر پڑے تو یہ آگے بڑھا اس شخص کے ظلم کی انتہا دیکھئے اس شخص کے دل میں نفرتِ آلِ رسول اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس شخص نے ایک کند خنجر نکالا آپ کو بتا جب آپ قربانی کرنے جاتے ہیں جب آپ قربانی کروا رہے ہو میں یہ جو عیدِ قربا کی بات کر رہا ہوں آپ کو بتا اس کے احکامات میں کیا ایک بڑا اہم حکم ہے ایک حکم تو یہ ہے کہ جانور کو پہلے پانی پلاو قربانی دینے سے پہلے پانی پلاو امام حسین تین دن کے پیاسے تھے اس کے بعد جو سب سے اہم حکم ہے کہ جب تم خنجر چلانے لگو جب تم چھوڑی جانور کی گلے پر پھیرنے لگو تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ چھوڑی تیرس چھوڑی ہو تاکہ ایک ہی وار میں ایک ہی آپ کہہ لیں کہ ایک تفاہی ہاتھ پھیرنے سے اس کا گلہ کٹ جائے اس کو بہت زیادہ تکلیف مت ہو لیکن آپ کو پتا ہے اس شخص نے جان بوجھ کر ایک کند خنجر نکالا ایک ایسا خنجر جو تیز نہیں تھا پھر اس نے امام حسین بعض روایات جو وہاں پر موجود راوی تھے اس فوج میں موجود راوی تھے ہر فوج کے محررخین بھی ہوتے ہیں یاد رکھے گا جو اس فوج کی فتح لکھتے ہیں لیکن وہ سچ بھی لکھ جاتے ہیں بعض لوگ انہوں نے یہ لکھا کہ اس نے امام حسین کے پہلے سینے پر اپنا گٹنا رکھا اپنا وزن ڈالا پھر بالوں سے پکڑا اور پھر کند خنجر سے امام حسین کا گلہ کٹنا شروع کیا اور اس کو گلہ کٹنے میں کافی دیر لگی کیونکہ خنجر تیز نہیں تھا امام حسین ابھی زندہ تھے ایسا بھی نہیں کہ وہ شہید ہو چکے تھے بے جان ہو چکے تھے اس کے بعد وہ سر تن سے جدا کر رہا تھا نہیں ایسا نہیں تھا امام اعلی مقام ابھی زندہ تھے اور ان کا سر اس شخص نے کٹا اور بتایا کہ میں نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے اس شخص کا ایک اور بھی حوالے سے نام لیا جاتا ہے کہ امام حسین کی بیٹی بی بی سکینہ پر اس نے بہت ظلم کیا تھا چار سال کی وہ بچی تھی اور اس شخص ان کو تماشے مارتا ہوا قربلا سے شام کے بازاروں تک لے کر گیا یہ اس شخص کی اس لائن کی کہانی ہے اس شخص کی موت ہوئی ناظرین جب قربلا کا واقعہ ہو چکا اس کے کئی سال کے بعد ایک ایک شخص ہے مختار سقفی ان پر کبھی میں اور ویڈیو کروں گا بتاؤں گا آپ کو ان کا تعرف کیا ہے انہوں نے کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے ان کا بدلہ لیا تھا یزیدی فوج سے ایک ایک کرکو ایک ایک چن کے مارا تھا ایک ایک آدمی کو انہوں نے انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ پورا جال بچھایا ہوا تھا یہ کیونکہ غائب ہو گیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد کوفے جا کے غائب ہو گیا تھا تو انہوں نے پورا جال بچھایا پوری انٹیلیجنس بچھائی تھی کہ اس کو گرفتار کس طرح کرنا ہے لہٰذا جب اس سے بڑے قریب پہنچ گئے تو اس سے وہاں پر مضاحمت کی اس سے تلوار سونت لی اس سے مضاحمت کی اور بقاعدہ لڑائی کرنے لگا اکیلہ تھا مگر پھر بھی لڑائی کرنے لگا تو اس کو وہاں پر جناب مختار اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے اس شخص کو واصل جہنم کیا اس شخص کو مارا تو ناظرین یہ کہانی ہے اس لائن کی جو کہ امام حسین امام عالی مقام کی شہادت اور ان کے قتل کا ذمہ دار تھا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا فیڈبیک کے نیکلی کمینٹ کیجئے گا اور اگر چاہیں تو آپ بیل کا بٹن پرس کر کے نوٹفیکشن حاصل کرتے رہیں گے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی